ٹھنڈی وادیوں کا آنند لینے کے لیے سانسدر روی کشن اپنے پریبار کے ساتھ نینی تال پہنچے جہاں پر انہوں نے یہاں پر نیم کرولی مہاراج کے درشن بھی کیے بھوچپری فلم ابنیتہ روی کشن نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے بہتر سواست کو لے کر نینی تال کے کیچی مندر درشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس کے بعد وہ واپس نینی تال کی سندر وادیوں میں پہنچے آپ کو بتا دیں کہ روی کشن پہلی بار نینی تال آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی گورکپور میں فلم سٹی کا ننبار کیا جائے گا جس سے یوبکوں کو روچگار مل سکے نینی تال سے تیج سنگھ رپورٹ شکتی پویٹھ لگی ہم کو یہاں پریبار کے ساتھ آیا ہم اپنے اپنی بچوں کے ساتھ آیا ہم تو ہم کو بڑی شکتی پویٹھ لگی ان کے بارے میں سنتے رہے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ایک دم میں نسوارت سانت کی طرح رہے اور انہوں نے اتر پردیش کے پندیت جی رہے ہیں شرما جی انہوں نے کچھ مانگا نہیں لیکن اس جگہ کو انہوں نے پورا سدھ کر دیا جہاں جہاں گئے آج اور یہاں پر کوئی جیسے کوئی مانگ نہیں رہا کوئی پیسہ یہاں پر کوئی جیسے وہ ساری چیزیں ہی نہیں جیسے ایک فکیر کی جگہ ہوتی ہے ایک سادھو سانت کی